زائری سی بات ہے جب ان کا ٹینئور ختم ہوگا ان سے سوال ہوگا آپ کے منشور میں شامل تھا آپ نے وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا پھر کچھ تو جواب دیں گے خیر آگے بڑھتے ہیں ایک اور سنگین مسئلہ جو کہ کھڑا ہونے والا ہے آئل ریفائنڈریز بند ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اور ملک میں پیٹولیوں مسلمات کی شدید قلت کا امکان ہے اور آپ سے پتہ ہوگا لگائے صاحب جب ہی کوویٹ کے دن تھے ان دنوں میں جب سستہ ہو گیا تھا تیل عالمی مارکٹ میں ہمارے پاس اس کو ریزرف کرنے کی جگہ نہیں تھی پہلے سوچے تھے کہ ہم رنٹ پہ لیں گے وہ ڈرمز بھلے سمندر میں کھڑے کریں اور وہاں پہ اس کو سٹور کیا جائے گا لیکن کوئی ایسا فیصلہ ہو نہیں پایا انہوں نے امپورٹ پر پاپدی لگاتی تھی انہوں نے کہا ہم امپورٹ نہیں کریں گے اس زمانے میں جب لوگ منتیں کر رہتے ہیں کہ یہاں سے پیٹر اٹھا کر لے جاؤ تو ہماری یہاں اس کا انتظام نہیں کیا گیا امپورٹ پر ہی پاپدی لگاتی گی ایسا دنیا میں پہلی بار ہوا ہے کہ جب ایک چیز بالکل زیرت پر چلی گئی ہے اس کی قیمت نہیں رہی ہے اور وہ مفت میں دینے کے لئے بھائی اٹھاؤ خدا کے پاس یہاں سے یہ لینے کے لئے تیار رہی تھے انہوں نے امپورٹ پر پپنی لگے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ندیم بابر صاحب کو الگ بھی کر دیا ہٹا بھی دیا لیکن ندیم بابر صاحب کے خلاف کیا کروائی ہوئی اور اب جو قیامت آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ گیس تو آپ کے پاس خواہی نہیں پٹرول آپ کے پاس خواہی نہیں اب آپ نے اپنا مونیٹری سسٹم دے دیا سٹیٹ بینک کو سٹیٹ بینک جواب دے ہے آئی ایم ایف کو آپ پاس کچھو ہی نہیں بچ رہے بھائی فسکل پالیسی چلا رہے ہیں وہ ترین صاحب شوقت ترین صاحب وہ فسکل پالیسی چلا رہے ہیں سٹیٹ بینک کے گورنر جو ہے وہ آپ کے مونیٹری پالیسی چلا رہے ہیں آپ کے جیب میں کچھو ہی نہیں ہے شبب صحیح صاحب نے بلکل ٹھیک کہا تھا کہ دیوالیے کی طرف جا رہے ہیں ہم خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بترین حالات کی طرف ابھی آپ کو یہ حیاس رہا کہ جناب وہاں سے ایک ارب ڈالر سوار ارب ڈالر آ جائے گا ہماری اوپر ساکھ بن جائے گی اور اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے وہ باقی جو ایشن ڈیولیمنٹ بانک ہے ورڈ بینک ہے کچھ نہ کچھ کرزے دے دیں گارنٹیز ہو جائیں گی ہمارا جو ہمارے جو اوپر کرزے چڑھے ہوئے ہیں نا اور ہمارا جو اوپر بھوچڑا ہوا ہے جو ان حکومتوں نے لیا ہے انہوں نے تو سارے ریکار توڑ دیئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کرزے لے کر کھا گئے بھئی آپ نے کیا کیا آپ نے تو ان سے بھی زیادہ کرزے لے لیے تو آپ نے کیا کیا ہمیں ایک باترین صورتحال کی طرح میں ممتلا ہو چکے ہیں ہمارے ان اپوزیشن اور حکومت کو مل کر بیٹھنا چاہیے تھا اور اداروں کو مل کر بیٹھنا چاہیے تھا ہمارے ہمارے ہم سب سے بڑا علمیہ یہ ہے لغاری صاحب اس پر سیاست ہو رہی ہے بلکل سیاست بھی ہوتی ہے اور دوسرا کلٹسائز کرنے کے ساتھ ساتھ جب بلکل معاملہ سر پر آ جاتا ہے کہ بھئی اب یہ قلت پیدا ہو جائے گی تب بتاتے ہیں کہ اب ایسا ہونے والا امکان یہ ہے بھئی پہلے تیاری کر کے رکھیں آپ نے کیوں نے بروقت فیصلے کی ہے کیوں نے کچھ سوچا کہاں تھے آپ نہیں بلکل نہیں یہ چیزوں کو اور زیادہ عوام سے چھپا کر اور چیزوں کو چھٹائیں کو نیچے چھپا دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے جب یہ چیزیں نکل آتی ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اللہ کرے پر باب اکتیار کو سوچے اس کے وارے میں زائری سی بات ہے سفر پھر عوام نہیں کرتی ہے پستے وہی لوگ ہیں آپ لوگوں کے فیصلے صحیح ثابت ہوئے غلط ثابت ہوئے اور پھر کلمدان بھی بار بار تبدیل ہوتے ہیں ابھی پھر خبر عارفی کلمدان تبدیل ہونے والے ہیں اللہ ہی رحم کرے سارے صورتحال میں تھوڑا سا میں اب کشمیر چاہوں گی بڑی افسوسنا خبر ہے کشمیر سے جہاں پر بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری ہے پانچ نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور یہ بڑھگام اور پلواما میں یہ واقعہ پیش